بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی ٹرین کرنا ہے ہمارے ریسپی میں لازم بدلہ ریسپی کے بارے میں لازمی Beer صاف کرنا ہے بسم اللہ کری بسم صحصصے terme سب بچوں میں حجزے آلو آپ نے اچھا دریقے سے بوائل کر لینے ہے بوائل کر کے آپ نے ان کے چھلکے اتار لینے ہے اور آپ نے کٹنگ کر لینے ہے اس کے بعد آپ نے لال ریڈ کلر کے ٹوماٹر لینے ہے اس کے بعد آپ نے پیاز بریق اچھے سے کار دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی یہ بلیک سالٹ چانڈ مسالہ ریڈ مرچ املی کی چڈنی اس کی ریسپی آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گی اور یہ ہے ہماری سرخ مرچ اس کے بعد یہ ہے ہماری ہری مرچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دہی کے اندر پدینے کی چٹنی ایڈ کر لیا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے سمپل طریقہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے یہ مسالہ جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے دہی میں ایڈ کرنے ہے دہی میں جب آپ ایڈ کریں گے تو یہ بڑے اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے باقی ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دہی ایڈ کر دینا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے اور یہ بڑے اچھے سے مکس ہو جائے گی ساری چیزیں تو بہت پسند آئے گے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دہی میں ہم بلیک نمک ایڈ کر لیں گے ایک چمچ اس کے بعد ہم چار مسالہ ایڈ کر لیں گے تقریباً ڈیر چمچ یہاں آپ حسبے تفیق ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ادھا چمچ سرخ مرچ ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے مرچے بھی دہی میں اٹھ کرنی ہے اور اس کو اب اچھے طریقے سے آپ نے دہی کو میش کر لینا ہے مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ جی یہ سمیل آنی شروع ہو گئی ہے اس کی کتنی پیاری خشبو آنی شروع ہو گئی ہے مسالہ جات کی تو یہ دیکھیں اس کے اندر جتنا اچھا آپ کا مسالہ مکس ہو سکتا ہے وہ آپ اگر سب سے پہلے ڈال دیں گے تو آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگا آپ نے بڑا سا بول لے لینا یہ دیکھیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے علو ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے ٹوماترز ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے ریڈ والے لینے ہیں جتنے زیادہ ریڈ ہوں گے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اور اتنی زیادہ پریزنٹیشن اچھی ہوگی پیاز دیکھیں کتنا بریق سے کٹا ہوگا ہے آپ نے ایسے ہی کارڈنا ہے اور صفائی کا خاص کھیال رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے چنے جب ایڈ کرنے ہیں تو چنے آپ نے اچھے سے بوائل کر لینے ہیں ہم نے یہ دیکھیں 20 سے 25 منٹ بوائل کی ہیں تو کتنے اچھے یہ چنے ہمارے بوائل ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے املی کی چٹنی ایڈ کر لینی ہے املی کی چٹنی کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آلو بہارا اور املی کی چٹنی ہم نے بنائی تھی تو اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس کے اندر دہیں ایڈ کر دینا ہے دہیں کے اندر ہم نے تمام مسالہ جات ایڈ کر لیے تھے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا اچھا کلر نکل آیا ہے سب چیزوں کا دہیں کے اندر ہم نے پدینے کی چڑھنی ایڈ کی تھی سرخ مرچ ایڈ کی تھی ہری مرچ ایڈ کی تھی اور چارڈ مسالہ اور بلیک پیپر اور آپ نے نمک کا یوز نہیں کرنا ہے اس ریسپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس کو اب سٹارٹ کر دینا ہے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ہماری چنہ چارٹ بلکل تیار ہو گئی ہے ماشاء اللہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز ہے تو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی یا آپ نے لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنے اور کومنٹس میں لازمی بتانے کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی اور نیکس ویڈیو ہم کس ریسپی پہ بنائیں تو گائز آپ کے پیار کا انتظار رہے گا اور آپ کے میسیج کا تو اب آپ نے اس کو پریزنٹیشن کے لیے ایک ٹریل ہے لینی ہے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر اب آپ نے جی ڈی شاوٹ کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری چنہ چاٹ ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے اس کی جو اسٹم خشبو آ رہی ہے چیزوں کی بہت اچھی لگ رہی ہے امید کرتا ہوں آپ کو بھی بہت پسند آئی ہوگی تو گائز الحمدللہ ہماری چنہ چاٹ ریسپی بلکل تیار ہے امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو لازمی نوائی کی ہوگی ہماری ریسپی کو اور آپ گرم لازمی اس کو ٹرائی کریں گے تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ تو گائز الحمدللہ ہماری چنہ چاٹ ریسپی بلکل تیار ہے آج ہمارا روزہ ہے تو ابھی ہم افتاری میں اس کو ٹیسٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بنی ہوگی آپ نے لازمی ٹیسٹ کرنی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے